اسلام علیکم ایرون کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے this is part 2 of color theory basic color theory ہم cover کر رہے ہیں اور اگر part 1 دیکھنا ہے تو description میں لنک ہوگا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں last episode میں ہم نے color wheel بنانا سکھا تھا اور یہ معلوم کیا تھا کہ primary, secondary اور tertiary colors کیسے بنتے ہیں اس episode میں میں نے آپ کو rule بتانے ہیں colors کے harmony rule یعنی color harmony rule ہم discuss کریں گے کہ different color combination ہم color wheel کے ذریعے کیسے create کر سکتے ہیں اور next episode میں ہم جو ہیں contrast اور ایسی چیزوں کے بارے میں discuss کریں گے plus میں live examples آپ کو دکھاؤں گا ویسے تو اس میں بھی آپ کو example دکھاؤں گا لیکن اس میں ہم logo یا کسی design کے اندر colors use کر کے آپ کو بتاؤں گا کون سا base color اچھا لگے گا کون سا contrast کون سا background یہ وہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ discuss کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں color wheel کے اوپر دو طرح کے mostly colors جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور half of the color wheel called warm colors اور جو other wheel ہوتا ہے وہ cold colors کلاتا ہے یعنی cool colors so میں آپ کو ابھی start ہم کرتے ہیں warm colors سے تو یہ آپ کے سامنے example ہے کہ red world سے لے کر yellow تک ہمارے warm colors کلاتے ہیں جس میں reds, orange and yellows are advancing colors ٹھیک ہے ان کو advancing colors بھی کہتے ہیں یا warm colors کہتے ہیں اس کی example میں آپ کو ساتھ دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ ایک example ہے warm colors کی کہتے ہیں اور یہ ایک palette بنا کر رکھے تو ہمارے پاس کوئی project ایسا ہے جس میں design یا customer جو ہے وہ demand کر رہا ہوں کہ میرے ڈیزائن میں warm color use کرنے ہیں تو ہم یہ colors use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو remaining circle بچتا ہے half یعنی half six جو colors بچتے ہیں ان کو ہم cool colors کہتے ہیں these are the cool colors violet blue violet blue blue green green اور yellow green ملکہ یہ تھنڈے colors بناتے ہیں اور یہ color combination ایک example بنی ہے اسی color combination سے جنچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ swatch بنی ہے انہی color combination سے جو cool ہیں اور اس کے سامنے یہ ہی وہی example کو یوز کرتے ہیں انہوں نے colors فیل کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے text اور box اور contrast وغیر انہوں نے match کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے ہم color use کرتے ہیں اور بہت ساری example ہم create کر سکتے ہیں انہی colors کو use کرتے ہیں but this is just an example اور اس example پر نہیں رہا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں using کیونکہ یہ دیکھے اگر ہم یہاں پر background پر غور کر رہے ہیں تو یہ light چل رہا ہے color اور اسی طریقے سے ہم different colors کے intensity کو بھی دیکھتے ہوئے contrast کو دیکھتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم colors کو set کر رکھتے ہیں یعنی کہ design میں use کرتے ہیں ان colors کو انشاءاللہ وہ بھی ہم discuss کریں گے اس کے بعد color harmony rule کے بارے میں ہم start کرتے ہیں different rules ہیں جو color combination create کرتے ہیں آپ کے color wheel سے ہی یعنی for example اگر ہم کوئی ایک color pick کرتے ہیں اور اس کے opposite میں ہم وہ کوئی اور color ساتھ ملاتے ہیں وہ complementary color کلاتے ہیں تو یہ کچھ examples ہیں complementary colors combinations کی for example اگر ہم یہاں پر یہ red color pick کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں تھوڑا سا color اس کا change کرتا ہوں یہ red color combination اس کے opposite direction میں جو پڑا ہوئے آپ کے سامنے یہ اس کا complementary color اور these are the color combination from the color wheel آپ کے color wheel کے اندر ہی جتنے بھی colors پڑے ہیں اس کے opposite direction میں بلکل اس کے straight میں جو colors پڑے ہوں گے وہ complementary کلاتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس اس کی example کہ ہم ان colors کو کیسے use کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی artwork میں ابھی انشاءاللہ جسے ہم آئندہ سے میں کوشش کروں گا جو بھی design کروں گا اس میں combination جو آپ کو بتا کے کیا کروں اس میں رول کو فالو کر رہے ہیں یا رول فالو نہیں کر رہے ہیں کسٹمر کی بریف کچھ بھی کوشش کروں گا یہ ساتھ ساتھ بتایا کروں ٹھیک ہے ہی ڈیس آرٹے گзامپلز اور یہ ٹیکس بیس کی اوپر ہے گرین کی اوپر اچھا لگ رہا ہے جہ بہت اچھا دبست لگ رہا ہے آل آل لکنگ نائس سوائے اس کی توڑا بہت readability میں پربلم آرہی لیکن یہ اس combination پر دکھائیں ہی کہ یہ ہمارے پاس complementary colors جن کو use جیے نیکس ہمارے پاس جو ہے ۔ متوسطل ۔ آپ اور جیسے کمپلیمنٹری کلرز ہیں تو سپلیٹ مطلب آگے جا کے وہ سپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سپلیٹ کمپلیمنٹری کی کلر کمبینیشن کی اگزامپلز اور یہ ہمارے پاس ان سارے ویل کے اندر سے کلر کمبینیشن نکل ہوئے ہیں سو فور اگزامپل میں یہاں سے اگر ہم یلو پک کرتے ہیں تو اس کے سٹریٹ والا جو کلر آرہا ہے اس کو ہم نے پک نہیں کرنا on the other hand ہم کون سا کلر اس کے ساتھ کمبائن کریں گے left or right یعنی left or right والے کلر جو ہم بنائیں گے تو وہ کلر کمبینیشن آپ کی سپلیٹ کمپلیمنٹری کلائیں گے اور پھر اس کو ہم گھما سکتے ہیں مثلا آپ کسی بھی کلر کے اوپر جب یہ لے کے آئیں گے مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سپلیٹ کمپلیمنٹری بنیں تو اس کا سٹارٹ والا یہ بنتا ہے لیکن اس کا جو کمپلیمنٹری یہ بنتا ہے لیکن ہم نے سپلیٹ بنانا ہے تو اس کا یہ کلر بنے گا پھر یہ اور پھر ہم یہ یہاں سے یہ سپلیٹ کمپلیمنٹری یعنی کہ اس کو ڈائل کی طرح ہم گھما دیں گے جس کلر کے اوپر آئے گا اس کے دو جو نکلیں گے آگے فرنٹ پہ سامنے والا چھوڑ کے دو کلر جو نکلیں گے وہ سپلیٹ کمپلیمنٹری کلائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ساری کلر کمپلیمنٹری یہاں پر بنے پڑے اور اسی طریقے سے ہم کمپلیمنٹری بنا کر رکھ سکتے ہیں یا آپ کوئی کسٹمر آپ کو کہتا ہے جی سپلیٹ کمپلیمنٹری یوز کرنا ویسے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے انہیں رولز کے بارے میں لیکن اگر آپ کوئی آئیڈیا ہو یا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سپلیٹ کمپلیمنٹری کلر کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں یہ ایکزامپلز ہیں سپلیٹ کمپلیمنٹری کمبینیشن کی تو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ تین کلر جنریٹ ہوئے ہیں تینوں کو اس نے یوز کر کے دکھایا ہوا ہے اس کے علاوہ ٹیکس کو کیسے اور ساتھ ایک اور گرافک انٹرڈیوز کروایا ہے انہوں نے جیسے یہ ریکٹینگل کے اوپر کلر دیا اور یہ سارے سپلیٹ کمپلیمنٹری کے ایکزامپلز ہیں نیکس تو ہمارے پاس کمبینیشن بنتا ہے وہ ٹرائیڈز اینڈ ٹیٹرہ ڈک کلرز ہیں یہ کمبینیشن جو ہے وہ جو میٹرک شیپس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ایک ٹرائنگل بنا رہا ہوتا ہے جو ٹرائیڈز ہیں اور جو ٹیٹر ڈک ہے وہ ہماری ریکٹینگل کر رہا ہوتا ہے کلرز کو لے کریں کسی ایک کلر کو پکڑنا ہے اور اس کے ہم مطبادل جو ہے ایک ریکٹینگل یا ٹرائنگل کریٹ کریں اور اس سے تین سے چار کلر کمبینیشن ہمارے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کلر بھیل کے اندر ہے ٹھیک ہے نا ہم یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایکزامپل یہ ٹرائنگل کے ہیں تو یہاں پر فور ایکزامپل ہم نے یہ کلر کمبینیشن ایک بنا کر رکھی ہے یہ ایک درمیٹرک شیپ بن رہی ہے جو کہ ٹرائنگل میں آ رہی ہے اور اسی کو ہم جب گھمائیں گے کسی ایک کلر کے اوپر لے کر جائیں گے تو اوویسلی پھر ہمارے پاس کلر کمبینیشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے فور ایکزامپل اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں تو ہماری یہ جو ڈائل آتی ہے وہ گھوم کے یہ بلو کے اوپر آئے گی جیسے یہ دیکھیں یہاں پر رکھا ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہمارے پاس یہ اور یہ آگیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ والی جو بنی ہے یہ والی جو ہماری ٹرائنگل تین کلرز بنے یہ دیکھیں یہ تین کلرز ہیں یہ ہمارے ٹرائیڈز میں آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے کسی ایک کلر کمبینیشن کو روپے ایک ہماری ٹرائنگل جب بن جائے گی تو وہ ہماری ٹرائیڈز کلر کمبینیشن بنے گی اسی طرح ٹرائیڈز کلر کمبینیشن کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ٹرائیڈز کلر کمبینیشن بن رہی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ والی جو کلر کمبینیشن آ رہی ہے وہ یہاں سے لگی اس اورنج کو رکھا اس کے سامنے ایک کلر چھوڑ کے یہ کیا ہے پھر ہم نے اس کو سامنے والا کلر لیا ہے اور پھر اسی طریقے تو یہ and so on ٹھیک ہے تو یہ ایک جو میٹریکل ریکٹینگل بن رہا ہے اس لیے اس کا یہ جو میٹریکل کمبینیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ٹرائیڈز کلر کمبینیشن اور ان کے چار کلرز جو نکلیں ہم ان کو یوٹلائز کر سپتے ہیں کلر ڈیزائن ٹھیک ہے ڈیزائنز میں ہم اپنی ان کلرز کو ڈیزائن پل دیکھتے ہیں یہ ٹرائیڈ کلر کمبینیشن کی ڈیزائن پل ہے آپ کے سامنے اسے بیگراؤنڈ میں یہ یوز کیا گیا ہے یلو ٹھیک ہے یہاں سے لیا گیا ہے اور اس کے بعد ٹیکس جو ہے وہ موسیلی ہے ٹو نمبر پر آیا ہے اور جو باکس لیا گیا ہے وہ تیسری سترہ ٹیکس اور یہ بیگراؤنڈ کو ملایا گیا ایک کنٹراس بنایا گیا بڑا اچھا قسم کا تاکہ وہ آپ کو اچھی لک دے ٹھیک ہے ہم اپوزیٹ کر سکتے ہیں لیکن بیسڈ آن کنٹراسٹ اور وہ اچھی فیل دے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی تو یہ اگزیمپل ہے ہماری ٹیٹرڈی کلرز کی اور یہ آپ کے سامنے اس کلر کمبینیشن کو یوز گیا ہے کس طریقے سے اور ہم اپنی مردی سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اچھا دکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا نیکس جو کلر کمبینیشن یا ہارمینی رول میں انیلگس کلرز ہیں اور ایک ہی کلر کے سائیڈ والے کلرز جو ہوتے ہیں ملتے جھلتے ہوتے ہیں ان کا یوز کیا ہے تو وہ کلر کمبینیشن کلر کمبینیشن ہوتی ہے میں جب یوز کرتا ہوں سپیشلی جب گریڈینٹس کرنے ہو بہت زبزز لگتے ہیں اس میں سو یہاں پر دیکھیں انیلگس کلرز آر کلرز نیکس ٹو ایچ ادر آن دو ویل دے شیئر این انڈر ٹون آف دی سیم کلر یہ آپ کے سامنے سارے انیلگس کلر کمبینیشن پڑے ہوئے ہیں اور یہ بنانے کیسے ہیں سمپلی آپ نے جو بھی کلر پک کرنا ہے فور ایکزیمپل یہاں سے میں یہ گرین پک کر رہا ہوں تو اس کے جو یہ والے تین کلرز ہوں گے یہ والے ٹھیک ہے یہ ہمارے انیلگس بن جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم اگر اس کو بیس کلر مانتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر مانتے ہیں تو یہ پھر ہم اس طرف سے بھی دو کلر لے سکتے ہیں اور ادھر سے بھی دو کلر لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی ڈیریکشن میں ہم ان کلرز کو سیلیکٹ کریں ہم اس کے اوبیجوٹ بھی جا سکتے ہیں بس نیکس ٹو ایچ ادھر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا فور اگزیمپل یہاں سے ہم یہ والا کلر اگر میں دکھا رہا ہوں آپ کو کلر کمینیشن دکھاؤں تو یہ کلر پڑا ہوا یہ آپ کا ٹھیک ہے یہ کلر یہاں پہ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ نیکس دو کلرز ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں ان انیلگس کلر کمینیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پر اپنے ڈیفرنٹ آرٹ ورک میں ڈیفرنٹ کلرز اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اگزیمپل ہے میرے پاس یہاں پر ایک اگزیمپل آ رہی ہے اس اگزیمپل کو دیکھتے ہیں یہ ایک اگزیمپل ہے بڑی زبز وہی اگزیمپل ہم لے کے چاہ رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم نے انیلگس کلر اگزیمپل جو ہے آپ کے سامنے سو نیکس جو کلر کمبینیشن پر ہم بات کر رہے ہیں وہ مونوکرومیٹک کلاتی ہے اور ان کلر کمبینیشن کا میں بیسکلی آپ کو ڈوبی الیسٹیٹر میں بتا دوں گا کہ کوئی بھی آپ ایک کلر پک کر سکتے ہیں کوئی بھی اور اس کے ریلیونٹ جتنے بھی رولز ہیں وہ آپ کے سامنے پینل کھل جائے گا ٹھیک ہے نا ابھی آپ کو تھوڑی دیں میں بتاتا ہوں سو یہ مونوکرومیٹک کلرز ہوتے ہیں اور اس میں اس کلر کا ایک کوئی بھی کلر آپ پک کر رہے ہیں کلر ویل سے اس کا آپ کا ٹینٹ ٹون اور شیڈ وہ بنا کے آپ کے یہ مونوکرومیٹک کلرز بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ ٹینٹ شیڈ اور یہ کیا چیز ہوتے ہیں تو لانس اپیسوڈ لازمی دیکھئے گا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سو مونوکرومیٹک کلرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سیچوریشن سے بناتے ہیں جیسے ٹینٹ سٹون اور شیڈ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک ڈیفرنٹ ایگزیمپل ہے ایک ہی کلر کو لے کے لائٹ اور اور اس کا لائٹ ڈارک اور جو میڈل کلر ہے جیسے ہم ٹون کہتے ہیں وہ ہماری مونوکرومیٹک کلر کمبینیشن ایک دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک آدھی یہاں پہ اسی ایمج کو پکڑ گیا ہم نے جب مونوکرومیٹک کلر اپلائے کیا تو یہ ریزلٹ آ رہا ٹھیک نا تو جو ہے انشاءاللہ آگے پروجیکٹ میں میں آپ لائیو بھی دکھاؤں گا کہ دیکھیں ہم کس طریقے سے کلر کمبینیشن کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ حامنی رول ہم نے آج لرن کی ہے جس میں وام کلر سپلیٹ کمپلیمنٹری اینالیگس ہے کول کلر ٹرائیڈ مونو کرومیٹ اینڈ سون اور بہت ساری چیز ہیں سب سے پہلے ایلیسٹیٹر میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے ہم ان کلر رول کو ایکس سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایلیگس ویب سائٹ پر بھی بتاتا ہوں کلر ویل کے تھو ہم کیسے کلر کمبینیشن سٹروک ختم کر دیتے ہیں اور جو فیل ہے وہ آن کر دیتے ہیں یہاں سے کوئی بھی کلر سے کر سکتے ہیں یہاں سے میں آر جی بھی کلر لے رہا ہوں اور کوئی بھی کلر ہم یہاں سے کرتے ہیں فور ایزمپل یہ اورنس نمہ کلر جو ہے وہ سیلیک کیا ہے اب آپ اپنے یہاں پر اپنا یہ اپجیکٹ سیلیک رکھنا ہے ونڈو کے مینی میں جائیں گے اور یہاں پر ایک ڈائلوگ ہے کلر گائیڈ کا ٹھیک ہے کلر گائیڈ میں ہم جب جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہ کلر پک ہے اور اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کلر جو بیس کلر ہے وہ یہاں پر آجائے گا جیسے آپ اس حامنی رولز کے ٹیب کو اوپن کریں گے یہ آپ کے سامنے سارے چیزیں آویلیبل ہیں فور ایسیمپل آپ یہاں سکرول اپ کرتے ہیں تو کمپلیمنٹری لکھیں آئے ٹھیک یہاں سے اور کلک اور ڈرائگ کر کے تھوڑا بڑا کر لیں اس کو اور اب یہاں سے دیکھیں سارے آپ کے سامنے موجود ہیں یہ پینٹا گرام اور سون جتنی بھی ہارمونی رول ہیں وہ موجود ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں ایک نیا کلر لے کر سیٹ کر سکتے اور اس کے بعد یہ سارے اس کے ساتھ جتنے بھی رول ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں سے چینج کیا ہے اب یہ بلو آگیا ہے اور یہاں دیکھیں یہ کلر آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو میں ٹیٹرائی کلر جوز کرنے کلر کلر سویاچ بنا کر سکتے ہیں driving اس سارے کلر لکھ کلر کلک کر کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس دیکھیں وہ سارے کلر کمی کی مجھوز ہے ایک یہ طریقہ ہو گیا آپ سویچ کا ی سویبر کلام یہاں سے ہم کلر کمبینیشن لے کے پور اگزامپل اپنے کلر کمبینیشن چینج کر رہا ہوں آمد اپنے کمپلی مینٹر اب یہ والے کلر مجھے چاہی ہیں اپنے سویچز میں تو بجائے آپ ایک ایک پوٹ کریں جیسے میں نے پہلے کیا ہے آپ سمپلی اس جگہ پر کلک کر دیں اور کلر کمبینیشن یہاں پر آپ کے سارے آ جائیں گے یعنی سویچ بن جائے گی and then yes you can use in your design as well ٹھیک ہے تو this is the method in adobe illustrator کس طریقے تھے آپ حامنی رول کو جلدی ایکسس کر سکتے ہیں اور ان کو use کرتے ہو اپنے آرٹ ورک کریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس اپیسوڈ میں جو ہے نا وہ میں آپ کو پتا ہوں گا کوئی گا ہم design کریٹ کریں گے کسی بھی کلر گائیڈ کو پکڑ کے ٹھیک ہے نا کسی بھی کلر رول کو پکڑ کے تو اب ہم adobe کی افیشل ویب سائٹ پر جا کے وہاں پر کلر کمبینیشن یہ والے دیکھیں گے کلر رولز جو ہیں وہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جی adobe کلر ٹھیک ہے اور انٹر پریس کر دینا ہے یہ آپ کی پہلی ویب سائٹ یہ color.adobe.com جیسے ہم اوپن کریں گے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے یہ ویل آ جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے ہم نے analogous کو ذکر کیا تھا کہ آپ کوئی بھی ایک set کر لیں گے کلر اور اس کے دو اس طرف کلر اور دو اس طرف کلر یہ آپ کا analogous کلر بنائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یا تو دو اس طرف ہو سکتے ہیں یا دو اس طرف ہو سکتے ہیں یا پانچ کے پانچ ہی یوز کرنے ہیں تو وہ بھی ہم کلر کمبینیشن یہاں سے create کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سویچز پڑھے ہوئے یہاں پر یہ بنے ہوئے اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر سارے جو ہم نے ابھی study کیا ہیں یہاں پر مجود ہیں اور مزید یہاں پر اور بھی ہیں for example ہم نے split complementary پڑھا تھا لیکن یہاں پر double split complementary بھی پڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا major جو main color ہے وہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا front چھوڑ کے ادھر سے دو کلر وہ پکڑے گا اور یہ اسی طریقے سے double یہ ہو گیا کہ اسی قدر کے ایک اس طرف اور ایک اس طرف ایک ایک کلر چھوڑ کے وہ یہ ہمارا double split complementary سکوئر میں دیکھ لیں آپ کے پاس یہ geometrical shape میں آجاتا ہے compound ہے shades ہیں یہ صرف shades آپ کو نکال کے دیکھ اس major color جو آپ نے select کیا ہوا ہے these are the different colors of shades and custom آپ نے کوئی create کرنا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی so these are for example میں complementary color use کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے میں اپنا جو main color ہے وہ red رکھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ color ہے اس کے complementary یہاں سے نکل آئے ہیں اور اور آپ اس کو like save کرنا چاہتے ہیں use کرنا چاہتے ہیں یہاں پر codes بھی موجود ہیں اور simply میں screen shot بھی لے لیتا ہوں screen shot لے کے میں ڈوبی illustrator میں لے جاتا ہوں یا photoshop میں لے جاتا ہوں اور بہت ریک ہے یہاں پہ آپ اپنی stock library میں بھی save کر سکتے ہیں یہاں پہ click کر کے لیکن اس کے لئے آپ کو subscription کی ضرور دوتی ہے تاکہ آپ اس کو کنیشن کو اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر explore ہے ٹھیک ہے we can explore different colors جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ trend کے مطابق بھی آگے ہم دیکھ سکتے ہیں مثلا یہ یہاں پر اگر کوئی بھی key word ہم لکھتے ہیں for example یہاں پہ ہم water کے relevant کوئی کام کریں water key word لکھا ہے یہ ہمارے پاس search result ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے image ہے image کے اندر سے color pick کیے گئے ہیں یہ اور یہ these are the different themes جن کو ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس کو click کر کے جیسے یہ color combination مجھے چاہیئے تو یہ منو chromatic color combination ہے اس کو ہم download بھی کر سکتے ہیں جسے download odobie swatch کی library ہے jpg کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے access کر نا ہے تو کیسے کریں گے یہ پہ آپ نے جانا ہے اور یہ سے open swatch library other library اور یہ پر جو آپ نے download کی ہے swatch جس کو آپ open کریں گے اور یہ آپ کے پاس کلر کمبینیشن آگیا اور یہ آپ کے پاس کلر 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 یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کلر حامنی رول کے بارے میں پڑھا اور سپلیٹ کمپلیمنٹری اور کمپلیمنٹری انیلگس منوکرومیٹی کلر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے ایکسیس کر سکتے ہم خود سے کیسے بنا سکتے ہیں پھر ہم نے سیکھا کہ بنے بنائے کہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم نے سیکھا آگے اڈوبی کی ایسیل ویب سائٹ پہ جا کے ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور کو اور خود کیسے کر سکتے اور سیو کیسے کر سکتے ہیں اور بنے بنائے لوگوں نے جو بنائے ہوا اور کی ورڈ کی بیس کے اوپر ہم کیسے سرچ کر سکتے یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھیں ہیں تو امید کرتا ہوں جی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ ہوگا کہ کلرز کے رولز کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اب نیکس اپیسوڈ میں میری کوشش ہی ہوگی کہ میں آپ کو کسی اوبجیکٹ کو کلر کمینیشن کو اوبجیک کے اوپر اپلائے کر دیکھ میری بات کلر کمیونکیشن کا وی ہے ان ڈیزائن ایز وی یعنی کلر اُبھارتے ہیں آپ جس بات کو دیکھ کے کپڑے دیکھتے ہیں اس کلر میں تو آپ کو اچھا لگتا ہے دارکنس آپ کو فیل کرواتی ہے تو یہ سارے کلر جو آپ فیل رکھتے ہیں میں نے آپ کو ایک کلر والی ویڈیو کے ہاو ٹو پک رائٹ کلر فور ڈیزائن وہ بھی ایک ڈسکرپشن میں لنک بجود ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 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 نے آپ کو بتایا گا کہ اس طرح سے آپ ایک اچھا کلر پک کر سکتے اپنے ڈیزائن کے لئے تو ملتے ہیں پھر نیکس اپیسوڈ میں انٹل دین ٹیک کیر اللہ حافظ